اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت پیارا نام المعز ہے المعز کا مطلب ہوتا ہے عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالی یہ ساری عزتیں بانتا اور عزتیں دیتے ہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْتَشَاءُ یعنی تمام قسم کی جتنی بھی عزتیں اللہ تعالی کے ہاتھ جتنی قسم کی زلتیں اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو نیکیوں اور تقوی کی وجہ سے عزت دیتا ہے اور یہ عزت کا سب سے اوپر کا درجہ ہے عزتوں کی بھی درجات ہیں اسی طرح اللہ تعالی عزتیں بانتا ہے اور تقوی کے بارے میں یہ ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یعنی تم میں سے سب سے زیادہ باعثت وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے اور جو بھی شخص مغرب کی نماز کے بعد چوالیس مرتبہ یا عشاء کے بعد ایک سو چوالیس مرتبہ کا اعتمام کر لے اور اول و آخر دروش شریف پڑے اللہ تعالی اسے اپنے تمام طبقات میں معزز فرما دیتے ہیں یعنی جس بھی طبقے سے اس کا تعلق ہوگا یعنی وہ اگر گھر میں ساس ہے تو وہ یہ پڑے گی تو اس کے گھر میں وہ معزز ہو جائے گی اگر بہو پڑے گی تو وہ ہو جائے گی اگر نوکلی پیش آدمی ہے تو وہ پڑے تو وہ جس بھی ادارے میں کام کرتا ہے وہاں اللہ تعالی اسے معزز کر دیں گے جس بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو وہ اسی نیت سے پڑے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اسے عزت عطا فرمائے اور یہ عمل مسلسل نوے دن تک کرے اللہ تبارک و تعالی نوے دن سے پہلے پہلے ہی ایسی چیز ظاہر کر دیں گے جس سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالی اس کے پیچھے عزتیں بانٹ رہا ہے اور وہ کو معزز کر دے گا اور جو بھی شخص پیر یا جمعے کی رات میں مغرب کے بعد چالیس بار یہ اس مبارک پڑے گا انشاءاللہ تعالی تمام مخلوقات پر اس کی حیبت تاری ہوگی اور وہ تمام مخلوقات کے اوپر باروب ہوگا اور جو شخص نماز عشاء پیر یا جمعے کی رات میں ایک سو چالیس بار پڑے گا اللہ تعالی اس کی حیبت اور حرمت مخلوق کی دل میں ڈال دے گا اور اللہ تعالی کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا اور اسی کی پناہ میں رہے گا اور جو بھی شخص بلان آگا ایک سو چالیس دن اکتالیس بار ہر روز بلان آگا اس کو پڑے دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا پڑھنے کا آغاز پیر یا جمعے کی شب سے کرے